بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی نویر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فیڈ لٹ کے اندر کہ گوشت کے سٹینڈرز کون کون سے ہیں وہ والا گوشت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پرائش دیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک سلاٹر ہاؤس ایکٹ ہے یہ جتنے بھی پاکستان میں سرکاری سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں ایک کتاب پڑی ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا اس سٹینڈرز کے بارے میں وہ سٹینڈرز کیا ہے اس کی پہلی شرطی ہے کہ کوئی صحت مند جانور یا کارامت جانور زیوہ نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہو سکتا تو کونسا زیوہ ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہے لنگڑا لولا زفمی ناکارا انٹ ڈائنگ بکاوز اف اینی ٹرمیڈل ایلنیس کہ یا وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو اور جس کے نتیجے میں اس نے بڑھ جانا ہو وہی زیوہ ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں انٹی مارٹم انٹی مارٹم کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو سلاتل کرنے سے پہلے جو ڈاکٹر چین کرتا ہے اس نے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو یہ اصل سٹینڈڈ ہے پاکستانی اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ کومنٹس میں کوئی آدمی سلاتل ہاؤس پاکستان کے سلاتل ہاؤس میں جائے اور اسے پوچھے کہ یہ بات غلط ہے تو چیلنج کرے کومنٹس کے اندر میں اس کی ذمہواری قبول کروں گا تو اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی نے نہیں دیکھا کہ ہمارا سٹینڈڈ کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈڈ بھی اور جب ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم نے اپنا گوشت لے کے جانا ہے تو اس کے بھی کچھ سٹینڈڈڈ ہیں تو آج میں درخواست کروں گا جناب نوید اقبال صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گوشت کے سٹینڈڈز کون کون سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی سب آپ کا کوششن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خاص کر ہمارے جیسے بیک گرونڈ کے ساتھ ہم لوگ پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور لوکل بھی یوز کرتے ہیں اگر تو اس کو ایزے انسان کے طور پر دیکھا جائے تو جو گوشت باہر انسان کو چاہیے وہی پاکستان میں چاہیے اور جس سٹینڈرڈ کے اوپر میٹ ہم سوچتے ہیں کہ ہم باہر بھیجیں گے اسی سٹینڈرڈ کا ہم ہے ہمیں پاکستانی کو یہاں پہ کھانا چاہیے بیمار گوشت کوئی بھی پسند نہیں کرتا کھانے کے لیے انہیل کی ہو سیف نہ ہو تو دونوں چیزیں پسند کی جاتی آپ نے تو بڑا ایک انسانی اور ایک مسلمان کا نکتہ نظر رکھا ہے ایک زمانے میں گورنر خالد مقمول صحابہ ہوا کرتے تھے اور وہاں پر یہ لائف سٹاک کی میٹنگ تھی اور میں بھی وہاں موجود تھا کیونکہ میں چیف منسٹر کی لائف سٹاک ٹاست ہوش کا مہمبر تھا جب میں نے وہاں بات بیان کی تو گورنر صاحب نے ہستے ہوئے کہا کہ یہ اصل غریب آدمی کے لیے ہے کہ جس کا جانور چالیس ہزار کا ہے اس زمانے میں چالیس ہزار بڑی خیمت ہوتی تھی کہ چلے اس غریب کو بیشارے کو کچھ مل جائے گا تو اس پہ اب جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں یا پچھلے سو سال کی پیکٹسز کو دیکھتے ہیں تو جو پچھلے سو سال میں دنیا میں چیز پیکٹس ہو رہی ہے اس کو جنرلی ایکسپٹڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں یا پیکٹس کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ وہ کرنا کوئی بہت زدہ آپ کوئی فن نہیں ہے کوئی کارنامہ نہیں ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ ایک منیمم ریکوارمنٹ ہے جنرل جو سٹینڈرڈ پریکٹسز ایکسپٹیبل ہے کہ جس کو آپ کریں گے کریں گے اب اس کے اندر جو جب ہم اس کو اپنی یہ میٹ سپائی چین کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو فیلڈ لوٹ فالا سٹیپ کا ہمارا یہ دی فائنل سٹیپ ہے اس کے بعد ہم کٹل کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے اب جو کٹل کے پروڈکشن ہے وہ پہلے چار لیول پہ ہو رہی ہے سیڈ سٹوک پہ اوپر ہو رہی ہے وہ بیگ روننگ اپریشن کے اوپر ہو رہی ہے اور اب آگے وہ جو فیلڈ لوٹ ہے اس کے اوپر ہوگی اب فیلڈ لوٹ سے جب کٹل نکلے گا تو جب وہ جا کے سلاٹ ہوگا تو اب ہمارے پاس کوریکشن کے کوئی چانسز نہیں ہے جو کوریکشن ہونی ہے وہ ہونی ہے فیلڈ لوٹ کے اوپر اب فیلڈ لوٹ اور اس سے اس سپلائی چین کے در جو پیچھے لوگ کڑے ہوئے ہیں اگر ان کو میٹ کے سٹینڈرڈز کا اندازہ نہیں ہے کہ میٹ کی جو پولٹی وہ کن چیزوں پر دیکھی جائے گی وہ ویسے کٹل کو بنا رہی سکیں گے تو ان کے لئے بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سٹینڈرڈز ہیں جو آج دنیا کے اندر جنرلی ایکسیمٹ کیا جاتے ہیں اور دنیا ان کو بالکل نظر اندازی کر سکتی نہ ان پر کمپرومائز کر سکتی وہ کیا ہیں اب اس کے اندر جو سب سے پہلا جب کٹل کو ہم سلاٹ کر دیتے ہیں ہم وہاں سے واپسی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا جو وہاں پہ سٹینڈرڈ آتا ہے وہ ہیلڈ گریڈ آتا ہے کہ جب کٹل کو ہم زبا کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا انسپیکٹر کڑا ہو ہوتا ہے اس کے اندر میٹ پیکنگ ہو اس کے اندر وہ اس کے کارکس کے اوپر دو چار کلکنشنز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ اندازہ کرتا ہے کہ اس میں سے بول لیس میٹ کتنا نکلے گا اس کو ہیلڈ گریڈ کہتے ہیں دنیا نے اس کو پانچ لیول پہ لیکنگ چلی گئی ہے ایک دو تین چار پانچ جتنا لیول چھوٹا ہے اتنی ییلڈ زیادہ آئے گی اور جتنا گریڈ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ییلڈ جو انفیریر ہوتی جنی جاری ہے کمی ہوتی جنی جاری ہے اس میں سے ہیلڈیوں زیادہ نکلیں گی اور گوشت کم نکلے گا تو جو سب سے پہلی کلکنشن ہوتی ہے کارکس کے سامنے آنے کے بعد وہ ہوتا ہے اس کا جیلڈ گریڈ کہ اس کو جب ہم ہڈیوں سے گوشت اتاریں گے تو جو اس کی میٹ نکلے گا ہڈیوں کے علاوہ بول لیس میٹ بول لیس میٹ وہ کتنا ہوگا اور اس میں چار میجر جو اس کے پرائیمل کٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کتنا میٹ نکلے گا اس کے اوپر جو انسپیکٹر وہاں پہ تین چار ایک تو وہ فیڈ کی دیکھتا ہے کہ کتنی موٹی فیٹ اس کے اوپر اس کی کلکولیشن کرتا ہے اس کے بعد ریب آئی ایڈیا کو وہ کلکولیٹ کرتا ہے بارویں تیرمیں پسلی کے بیش کے اندر یہ ساری کلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ کلکولیشن کرنے کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا جو جیلڈ گریڈ ہے وہ کیا ہے جتنا جیلڈ گریڈ اچھا ہوگا اتنا پالنے ملکہ بھی پروفٹ ہوگا اور اس کے آگے پرائیس بھی اچھے ملنے والی ہے تو جو سب سے پہلا اس کے اوپر چک لگتا ہے وہ جیلڈ گریڈ کا لگتا ہے آپ ایک بات بھول گئے ہیں کہ جتنا اس کا یہ گریڈ کم ہوگا اس میں آپ کے گوشت کے ریجیکشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوگی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی تو اس کے اندر چار کلکولیشنز ہیں نمبر ون میں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی جو فیٹ ٹھکنے سے وہ کلکولیٹ ہوگی ریب آئی ایریا جو ہے اس کا کلکولیٹ ہوگا اس کے بعد ہارڈ پیلوک اور جو کیڈنی کی فیٹ نکلتی ہے وہ اس کو تولا جائے گا اور پھر اس کا کیا کیا جائے گا کہ اس کا جو کارکس کا ویٹ ہے وہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو فارمولے پر لگا کے تو انسپیکٹر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا جو یلڈ گریڈ ہے سب سے بیسٹ ہے دو ہے اس سے نیچے چلا گیا تین ہے اس سے نیچے چلا گیا چار ہے اس سے نیچے لگیا اور پانچ سب سے نیچے چلا گیا تو جتنا اچھا یلڈ گریڈ ہوگا اگر کارکس ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے یا کارکس لوکری سل کیا جا رہا ہے اس کی پرائس زیادہ لگے گی اور جتنا یہ گریڈ اوپر کی طرف جائے گا اتنی اس کی پرائس کام لگے گی تو جو سب سے پہلا چک ہے وہ ہے یلڈ گریڈ یا یلڈ سٹینڈرز کا اس کے بعد پھر اس کی کوالٹی میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ آ جاتے ہیں اب اس کے اندر دو چیزیں وہاں پر بھی چک کی جاتی ہیں ایک اس کی ماربلنگ چک کی جاتی ہے ریبائی کے اوپر انٹرا مسکولر جو اس کی فیٹ آ رہی ہوتی ہے کپڑے بھی کئی دفعہ بن جاتے ہیں تو ایک تو اس کے اندر جو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ اس کی ماربلنگ وہ کیا ہے ماربلنگ کے اوپر جو گریڈنگ ہوتی ہے وہ نائن لیولز پر آٹھ لیولز پر ہوتی ہے بصر سب سے پہلے پرائیم گریڈ آتا ہے پھر چوائز گریڈ آتا ہے پھر سیلیکٹ آتا ہے اس کے بعد سٹینڈرڈ آتا ہے پھر کمرشنل آتا ہے اس کے بعد پھر کٹر پھر کینر تو جو پہلے چار گریڈ ہیں یہ انسان اس کو یوز کرتا ہے از ایک کنزیومر کے طور پر اور جو نیکس فور گریڈ ہیں اس کو فرندر پروسیسنگ کے لیے جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے وہ گوشت جو ہوتا ہے اس کی پرائیس زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ فرندر پروسیسنگ کے اندر فرکرز میں جائے تو پرائیم گریڈ کی پرائیس سب سے زیادہ ہے یہ آرموست دنیا کے اندر کوئی دس پرسنڈ نکلتا ہے لیکن دنیا جو سٹینڈپ بناتی ہے وہ چوائز گریڈ کا کیٹل پروڈیوس کرنے کا سسٹم بناتی سارا کا سارا اب جب ہم جا کے فریڈوٹ کو ڈسکس کریں گے تو جب اس پر انپوٹ آرہی کیٹل کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کیٹل سلیکٹ کیا جاتا ہے جس نے چوائز گریڈ کا نکلنا ہے جب آنے کے بعد تو ایک تو اس کی ماربلنگ کی کوالٹیز ہیں جس کو پھر وہ جو انسپیکٹر ہے وہ وہاں پہ اس کو لکھتا ہے کہ یہ کون سے گریڈ پہ آیا ہے اگر وہ پرائیم گریڈ ہے تو اس کی پریمیم پرائیس ملے گی اگر وہ چوائز گریڈ ہے تو پھر ایک اس کی نارمل پرائیس ملے گی اگر سٹینڈر پہ چلا گئے یہ اس سے نیچے جا رہا ہے پھر ڈسکاؤنٹس دینے پڑیں گے تو یہ ایک اس کا دوسرا پھر مچورٹی وہاں پہ جو انہا وہ انسپیکٹر جو انہا وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مچورٹی کیا ہے اب اس کے اندر بھی پانچ گریڈ ہے جس کے اے بی سی ڈی اے اگر کیٹل ینگر ہے تو اس کو ای گریڈ دیا جائے گا اور اگر کیٹل کی جو جو اس کی لائف ہے جو اس کی ایج ہے وہ نائنٹی سکس منت سے اوپر سے لی گئی ہوئی ہے تو پھر اس کو ای گریڈ ملے گا جو سب سے انفیریر ہے اس کی پرائیس ڈسکاؤنٹڈ پرائیس دینی پڑے گی اس کی اور اگر اس کی جو ایج ہے نو سے تیس تیس مہینے تک اگر اس کی پرائیس ہے تو یہ پھر ای گریڈ اس کو ملے گا اور اس کی پرائیس آپ کو اچھی ملے گی ہم بات بھی نائن ٹو تھرٹی منٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ فیڈ لارڈ جو پاکستان میں تصور ہو رہا ہے وہ ینگ اینیملز کا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دو چیزیں میٹ کے اوپر وابر جو انسپیکٹر ہے وہ اس کو فائنلائز کرے گا پہلا کرے گا کہ اس کا یل گریڈ کیا ہے اور جو اس کا کوالٹی گریڈ ہے وہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ایک تو کر رہا ہے کہ ماربلنگ کے ہے اور دوسرا اس کی مچورٹی کے ہے اچھا اب مچورٹی دیکھنے کے لئے اس کے پاس تین چار ٹول ہے نمبر ون اس کا برس سرٹیفکیٹ آنا چاہیے برس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو دنٹیشن دانت دیکھے کرے گا اور پھر اس کے بعد آسیفکیشن کہ وہ بھی کارکس کے اوپر آرہی ہے تو انسپیکٹر اس کو دیکھ کر لیتا ہے کہ یہ جو کیٹل آئیس کی مچورٹی برس سرٹیفکیشن کو تلوہ سے ایکسپیلین کر دیں وہ جب ہم اس کے سیکمنٹ پر جائیں گے نا پھر اس کو کریں گے تو ابھی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں اپنے جو فیلڈ لٹس والے ہمارے بھائی ہیں کہ آپ کا کیٹل جب جا کے سلاٹ ہوگا آج یا ویری نیر فیوچر اس کی جو کوالٹی وہاں پر ڈیٹرمنٹ ہوگی وہ ان پوائنٹس کے اوپر ہوگی اور انہی پوائنٹس کے اوپر یا تو آپ کو پریمیون پرائس ملے گی یا آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا آپ کو کم پیسے ملیں گے یا ریجیکٹ ہو جائے گا ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ جو کام ہے یہ کام کام بھی ہونے ہیں دونوں یہ ہونے ہیں سلاٹ رو اس پہ لیکن یہ اس کا ریزلٹ ملنا ہے فیلڈ لٹس والے کو فیلڈ لٹس والے نے پروٹیٹ دی کیٹل کیٹل جا کے سلاٹ ہوا اب وہ دو دو طرح سے ٹریڈنگ کرتا ہے فیلڈ لٹس والا یا تو لائیو کٹل بیچتا ہے یا اور دا ہک ٹریڈ کرتا ہے پاکستان میں زیادہ تر اور دا ہک ہوتا ہے کہ ہم نے سلاٹ کر آگے آپ کو میٹ بیچنے اب پاکستان کے اندر صرف ویڈ ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن ویری نیر فیوچر جب ہماری تھوڑی ٹریٹ بڑھتی اس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور ہمیں کسٹمر اچھے ملتے ہیں تو ہم کس پہ چلے جائیں گے کوالٹی گریٹس کے اوپر اب کوالٹی گریٹ کے اندر سب سے پہلے یلڈ گریٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بار کارکس بھی لے رہا ہے وہ کہے گا بھائی میں اڈی کے ساتھ آپ سے لے رہا ہوں لیکن اس کا یلڈ گریٹ کیونکہ جتنا میچور کینٹر ہوتا جائے گا اس کا میٹ اتنا ٹف ہوتا چلے جائے گا وہ ڈال کی طرف چلے جائے گا اس کی کوالٹی انفیریر ہو جائے گی اچھا اگر اس کے بعد ماربلنگ ہے ماربلنگ جتنی اچھی ہوگی اگر پرائیم ہے تو آپ کو پرائیم آپ کو پندرہ ڈالر زیادہ پرائیس ملے گی اس کی تو اگر آپ یہ ساری جو ہے ورک کرتے ہیں اپنے سارٹر ہوس کے اندر تو اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ جا کے کس کے اوپر کرنا ہے فیڈ لارڈ والے کے اوپر اس کو زیادہ پروفٹ ملے گا اور جو ایکسپورٹر ہے جو میٹ پیکنگ ہوس ہے اس کو بھی زیادہ پیسے ملیں گے اچھا یہ تو دو کام ہونے ہیں کس کے اوپر سارٹر ہوس کے اوپر ایک لفظ اور بھی ہے مطلب پروفٹ تو ہوگا ہے سہی ایک لفظ اس کے ساتھ ایک لفظ اس کے ساتھ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے یہ فیڈ لارڈ نے سسٹینیبٹی کے ساتھ دینی ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے دس کٹل بھیجے ہیں دو اس ویسے پرائیم نکل آئے ہیں دو اس ویسے سیلیکٹ نکل آئے ہیں دو چوائیس نکل آئے ہیں باقی سارے کے سارے جوتے نا وہ کٹ رہے ہیں پینر نکل آئے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ پیچھے فیڈ لارڈ کے اوپر کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی وہاں پر کوالٹی بلڈ اپ نہیں کی جا رہی انہیں وہاں کام ہیں اور اللہ کی طرف سے اگر یہ وہاں پر کوالٹی نکل آئی ہے تو بہت اچھا ہے اور اللہ کی مہربان نہیں ہے اپنا کمال کو ہی نہیں اپنا کمال یہ ہے کہ جتنے کیٹل آئے ہیں وہ سب ایک ہی کنٹگری کے اندر آئیں سیلیکشن آف اینیمال جو ہے جو کیٹل وہاں پر فروڈکٹ آ رہی ہے وہ وہ آئے اچھا یہ دو چیزیں تو آپ کو انڈ ریزلٹ مل گیا میٹ پیکنگ ہے اس کے اوپر آ کے جہاں پہ آپ کو اپنی مارکیٹ کا بھی بس چل گیا ہم اس کو اچھی مارکیٹس پہ نہیں بیٹھ سکتے اچھے کسٹمر کو نہیں دے سکتے یا ہم اس کو اچھے کسٹمر پہ ہم اس کو پریمیم پرائس پہ دے سکتے ہیں یا ہمیں جو کمپیٹیشن کرنا ہے وہ پرائس کے اوپر کرنا ہے جو سب سے نیچے پرائس دے گا کسٹمر اسے لے لے گا تو آپ نے پرائس بھی نیچے آنا ہے اور اگر آپ کوالیٹی کو بلڈ اپ کر رہے ہیں میٹ پیکنگ اس کے اوپر فیڈ لٹ کے اوپر تو پھر آپ کو پریمیم پرائس ملے گی ڈسکاؤنٹس ہی دینے پڑیں گے نیچے نہیں جانا پڑے گا اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں فیڈ لٹ کے اوپر فیڈ لٹ کے اوپر کیٹل کو جو دیکھا جاتا ہے وہ دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایک اس کی باڈی کنیشن سکور دوسرا اس کا ویٹ اب یہ دو چیزیں ہیں اگر وہاں بس صحیح چل رہی ہیں دو چیزیں صحیح چل رہی ہیں تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا سلاٹر اس کے اوپر اس کے اوپر وہ جو ہے ییلڈ گرنٹ کے اوپر بھی پورا ہوترے گا بارڈی کنیشن سکور اور ساتھ ویٹ اس کے ساتھ جو کوالیٹی کے دو سیکشن ہیں کہ ایک میچورٹی کے لیول پہ بھی پورا ہوتر آئے گا اس کے بعد دوسرا وہ ماربلنگ کے اوپر بھی پورا ہوترے گا اگر وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ دو چیزیں ہو رہے بڑی امپورٹنٹ ہیں یہی پر ایک ہے میٹ کلر سکور دوسرا ہے فیڈ کلر سکور جو سلاٹر آئوس کے اوپر چک کیا جائے گا اچھا اس کے اوپر کنزیومر کی پریفرنس ہے اگر وہ برائٹ ریڈ ہوگا اس کی پرائس اچھی ملے گی اگر وہ ڈار کی طرف چلنا شروع جائے گا تو پریس نہیں ملے گی یہ ساری جو پروڈکشن ہے وہ فیڈ لٹ کے اوپر ہے اگر اس کی فیڈ فیڈ سکور بھی انٹرنیشن سٹینڈر ہے کہ اگر فیڈ جو وہ کریمی یا ییلو ہوگی تو کسٹمر تنگ آپ کا امپورٹر یا کنزیومر کہے گا کہ یہ اس کو تھا جائنڈس تو فیڈ کا جو کلر ہے وہ ہونا چاہیے وائٹ تو یہ چیزیں کام پر ڈویلپ ہوں گی فیڈ لٹ کے اوپر اب وہاں پر جو فیڈ لٹ ہے وہ دو چیزیں دیکھیں گی ایک تو جو میں فیڈ دے رہے ہوں وہ میٹ کے اوپر اور فیڈ کے اوپر کیا اثر کر رہا ہے کہ اس کا کلر سکور تو چینج نہیں ہو رہا ماربلنگ آ رہی کی نہیں آ رہی ماربلنگ کا مین تعلق بنتا جا کے کیٹل کے ویڈ کے ساتھ اگر کیٹل ہیوی ہوگا تو ماربلنگ آئے گی اگر ہم نے اس کو اپنی میکسیم پوٹینشل تک نہیں لکھے گئے تو پھر میٹ جو اس میں سے آئے گا وہ لین آئے گا برحال ہمیں میٹ کلر سکور اور فیڈ کلر سکور کی تو ہمیشہ کیر کرنی چاہے ہم اس کے اوپر سے ماربلنگ لے سکیں یا نہ لے سکیں اب اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں کہ جب فیڈ لٹ کے اوپر کیٹل آتا ہے تو اس کو پھر سیلیکٹ کیسے کرتے ہیں اب وہاں پر جو مسل سکور ہے سب سے پہلے مسل سکور وہاں پہ سب سے در امپورٹنٹ ہے کہ جب کیٹل آئے گا تو اس کا جو ہے وہ مسل سکور دیکھا جائے گا کہ اس کیٹل کا مسل سکور کیا ہے اچھا اس کے اندر جو مسل سکور ہیں وہ چار لیول کی اوپر ہے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو اس طرح جب ہم فیڈ لٹ کے اوپر کیٹل کو لے کے آرہے ہیں اسے فیڈر کیٹل تو اس کا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جی اس کا مسل سکور کیا چل رہا ہے ایک سے لے کر چار تک اگر ون ہے تو وہ موڈریٹلی تھک ہے اور اگر وہ جا کے چار پہ کھڑا ہو گیا تو وہ تین ہے تو تین والے کو تین نہیں جانا اچھا یہاں پہ سیلیکشن آئی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب آگے کیٹل کا باڈی کنٹریشن سکور کیا چلنے والا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا مسل سکور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور سٹینڈرڈ ہے وہ ہے فریم سکور کیا ہے اب اگر اب تین فریم سکور ہیں لارج میڈیم اور سمال اگر ہم کیٹل وہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں جو میڈیم یا سمال ہے اس کے اوپر میٹ نہیں چڑھنے والا اس کے بعد پھر اس کے اوپر آیتی ہے ترفٹینیس کی کیٹل کی یہ انڈرسینڈنگ کرنی ہے کہ جس سٹینڈرڈ کا ہم کیٹل یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں بصلا ہم چوائیس گریڈ کا نکالنا چاہتے ہیں یا پرائیم گریڈ کا نکالنا چاہتے ہیں یا سٹینڈرڈ گریڈ کا نکالنا چاہتے ہیں یا یہ جو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اس مسلسکور کے ساتھ اس فریم کے ساتھ کیا یہ نوے دن کے اندر سو دن کے اندر چار سو دن کے اندر وہ ریزرٹ پیدا کر لے گا دس اس ترفٹینیس وہ ہے کی نہیں ہے اور پھر دنٹیشن وہاں پہ چک ہوتی گی اس کی ایج کے ہے یا تو برس سٹیفکیٹس آتا ہے گا پاسپورٹس آتا ہے گا یا پھر ڈاکٹر ماں پہ چک کریں گے تو یہ بیسک وہ سٹینڈرڈ ہیں کہ جو اپلیکیبل ہیں فروم دا ویری فرس سٹیج تو لاسٹ ٹیج جس نے کو دیٹرمنٹ کرنا ہے اگر یہ ہمارے فیلڈ آٹس کی اوپر بیک گراؤنڈنگ کے اوپر ہو رہے ہوں گے تو جا کے اچھا ریزرٹ نکلے گا میٹ پیکنگ اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا میٹ کی کوالٹی کے اوپر تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے تو ان سٹینڈرڈز کی اوپر اگر ناظرین کے کوئی کوسٹلز ہو تو وہ چینل بھی بھور آگے اس کو منچن کر سکتے ہیں تاکہ جب ہم ڈیٹیل میں جا کے اس کو ڈسکس کر رہے ہوں تو پھر ان کو ریپلائی کر سکیں ناظرین میں شکر گزار ہوں نویر اقبال صاحب کہو کہ میں نے بھی ایک جندگی جانوروں کو پالنے میں گزاری ہے لیکن یہ کئی باتوں کا مجھے آج پتہ چھنا ہے اور میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ دس سال تک برچ سرٹیفیکیٹ ہمارے جانوروں کو تو نہیں ملے گا اور ہمیں دانتوں کے حساب سے ہی اس کی ایج کا تائیون کرنا پڑے گا اب یہ جو تمام سٹینڈرز جو انہوں نے بتایا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حال رکھا ہے اور یہ ایچیو کرنے کے لیے یہ جو چوائس گروپ ہے اور پرائم گروپ ہے اس کو ہم کیسے ایچیو کر سکتے ہیں یہ آپ اگلی آنے والی ایپ کے سورج میں نویر اقبال صاحب سے آپ سنیں گے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ یہ تمام پرگرام مکمل ہو جائیں تو اس کو کتابی شکل یا پی ڈی ایف کی شنگل کے اندر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے پیسٹ کیا جائے تاکہ ایف ایز ای ریفرنس آپ اس کو استعمال کر سکیں اگلے پرگرام تک ہمیں اجازت دیں ممالعنا اللہ البلاور محبین